بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مکتب ٹی وی دیکھنے والوں کو راو کمر رزوان نئی ویڈیو میں خوش آمدید کہتا ہے دوستو اگر انسان کا جسم تندرست ہو تو ہزار نعمتوں سے بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے اگر جسم کو کوئی بیماری لگ جائے پھر چاہے وہ بندہ لاکھوں نعمتوں کا مالک ہو بگر اس کے لیے نہ ہونے کے برابر ہے دوستو یہ تو تھی صحت اور تندرستی کی بات جیسے ہر انسان اور ہر مذہب کے لوگ صحیح سمجھتے ہیں اگر انسان کی فطرت یہ ہے تو انسان ہر بیماری کو آفت اور مصیبت ہی سمجھتا ہے جبکہ مذہب اسلام جہاں صحت کو اللہ تعالیٰ کی نعمت قرار دیتا ہے وہاں بیماری کو بھی ایک طرح سے نعمت بتاتا ہے بیماری کو بھی عقل سلیم بتاتا ہے دوستو جامع ترمزی کی ایک روایت کا مفہوم ہے پیارے نبی سرکار دوالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام نے علاج کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندو تم اپنا علاج کرواؤ اللہ نے سوائے بڑھاپے کے کوئی ایسا مرض پیدا نہیں کیا جس کا علاج نہ ہو اور کئی حدیثوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ چیزوں کے فائدے بتائے ہیں جن کو الگ الگ بیماریوں کے لیے فائدے مند کہا ہے دوستو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی ہی ایک چیز کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اس چیز کو استعمال کر لیا جائے تو بڑی بڑی بیماریوں سے حفاظت ہو سکتی ہے وہ چیز کیا ہے اور اس چیز کو کیسے استعمال کرنا ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے آپ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں لگے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر لیجے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کچھ روایات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ کے حق میں بیماری کو کس قدر مفید اور رحمت اور نعمت بنایا ہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضور اکرم سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کوئی رنج، دکھ، تکلیف، فکر اور غم پہنچتا ہے یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں ابن ماجہ کی روایت کے مطابق بارگاہ رسالت میں بخار کا ذکر کیا گیا تو ایک شخص نے بخار کو برا کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو کیونکہ وہ مومن کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے آگ لوہے کا میل ساف کر دیتی ہے دوستو ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو نوازنا چاہتا ہے اور اپنی رحمت کے ذریعے اپنے بندوں کی بخشش کرنا چاہتا ہے بعض اوقات انسان کے جسم کو کوئی ایسی بیماری لگ جاتی ہے جس سے اس کی صحت متاثر ہو جاتی ہے بیماری کسی بھی قسم کی ہو اس کا علاج کروانا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے بہت سی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں ہم یا ڈاکٹر کہتے ہیں کہ وہ لا علاج ہیں مگر حدیث کے مطابق کوئی بیماری لا علاج نہیں ہے ہم جن بیماریوں کو لا علاج قرار دیتے ہیں دراصل وہ ہمارے محدود علم کی وجہ سے لا علاج ہوتی ہیں اس کا علاج اور اس کی دوا موجود ہوتی ہے مگر ہماری دریافت ابھی تک اس تک نہیں پہنچی ہوتی فرمان باری تعالیٰ کا مفہوم ہے تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے اسی طرح صحیح بخاری کی ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے کوئی مرض بنا علاج کے پیدا نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا بھی علاج کروایا کرتے اور صحابہ کرام رضوان اللہم اجمائین کا بھی کروایا کرتے تھے ہجامہ بھی کروایا اور ہمارے یہاں اس طرح کے علاج اور ڈاکٹر موجود ہیں ہجامہ میں گندے خون کو جسم سے نکال کر علاج کیا جاتا ہے دوستو آئیے ہم اب آپ کو بتاتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اسے استعمال کیا جائے تو انسان کافی ساری بڑی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتا ہے ابن ماجہ میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر مہینے تین دن تک صبح میں شہد کھائے تو اسے کوئی بڑی مصیبت اور بیماری نہیں آئے گی اسی طرح بخاری شریف کی ایک روایت میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا میرا بھائی پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو شہد پلاؤ وہ دوسری بار آیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو دوسری بار پھر شہد پلانے کا کہا اس طرح تیسری بار بھی وہ آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے شہد پلانے کا کہا اور جب چوتھی بار بھی آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر اس نے شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوستو شہد کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی احتمام سے اس کو استعمال کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ صبح کو شہد کے شربت کا پیالہ نوش فرماتے اور کبھی اثر کے بعد بھی پیا کرتے تھے جب پیٹ خالی ہو تو خالی پیٹ شہد کو پینا بہت سارے مسئلوں کا حل ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بدن میں اگر پھوڑا بھی نکل آتا تو اس پر شہد کا لیب کر کے علاج کرتے کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا اللہ تبارک وطالعہ نے اس کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ شہد میں لوگوں کے لیے اس میں شفاہ ہے دوستو شہد کے بہت فائدے ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر ہم کر لیتے ہیں شہد ایک زبردست انٹی آکسیڈنٹ ہے یعنی یہ جسم سے زہریلے مادے کو باہر نکالنے میں مدد کرتا ہے اور شہد سکن کے لیے بہت ہی زیادہ زبردست ثابت ہوتا ہے بہت ساری ہماری بہنیں اپنے چہرے کو سمارنے کے لیے بہت سارے لیپ لگاتی ہیں بہت ساری کریموں کا استعمال کرتی ہیں چہرے کو نقصان بھی پہنچاتا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں استعمال کرتی ہیں لیکن اس شہد میں ایسی چیز پائی جاتی ہے کہ شہد کا استعمال اگر لیپ کی صورت میں چہرے پر لگا کر کیا جائے تو بہت سارے فائدے حاصل ہو سکتے ہیں اور خالی پیٹ ایک چمت شہد کو کھانا ہمیں بہت سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا کہ صبح کے وقت اور شام میں شہد کا شربت نوش فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چار حشرات کو مارنے سے منع فرمایا چونٹی، شہد کی مکھی، ہدھ ہدھ اور چڑیا چڑیا درختوں کو نقصان دینے والے کیڑوں کو کھاتی ہے اسی لیے ان کو مارنا یعنی انسان اپنا خود نقصان کر رہے ہیں یہی کیفیت شہد کی مکھی کے بارے میں ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت فائدے مند چیز کو پیدا کرتی ہے جیسا کہ ان روایات اور احادیث مبارکہ سے شہد کی اہمیت سے آپ یقیناً آگاہ ہو گئے ہوں گے اور بے شک جو میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں اور جو شک کرے وہ مسلمان ہی نہیں تو اس لیے دوستو شہد کو اپنی روزانہ کی زندگی میں ضرور شامل کریں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا کہ ضرورت سے زیادہ کسی بھی چیز کا استعمال آپ کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے اس لیے شہد کا استعمال اتدال کے ساتھ کیجئے گا امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ آپ بھی شہد کا استعمال اپنی زندگی میں اپنی اپنی روزانہ کی روٹین میں ضرور شامل کریں گے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ